hi everyone welcome to you all in my another video تو بہت سارے لوگوں کا آپ کا ایک بہت ہی common question ہوتا ہے کس ہے اگر ہم نے exam کو pass کر لیا کہ visa ملے گا یا نہیں کیا currently visa مل رہا ہے یا نہیں یا مل رہا ہے تو کتنے points پہ مل رہا ہے تو ابھی دو دن پہلے ایک last round ہوا تا Victoria کا جس نے جو lowest point پہ visa دیا ہے پچاس point پہ pharmacist کو visa ملائے ٹھیک ہے تو بہت سارے جو اسٹوئنٹ تھے وہ ہماری اکیڈمی سے تھے ان کو visa مل گیا ہے مطلب اتنی امید نہیں تھی کہ اتنے low point پہ ان کو visa ملے گا ٹھیک ہے تو اگر میں بات کروں one by one ایسا بہت سارے اسٹوئنٹ سے میں ان کا انٹیویوز بھی میں نے ان کو request کیا ہوا ہے اور آج بسیکلی میں ان کا ایک ویڈیو میں record کرتا ہوں آپ کے نہیں کہ ابھی تک جو pharmacist ہے اس کو کتنے points پہ visa ملائے اور وہ points ان کو کہاں کہاں سے ملے ہیں اور کیا experience چاہیے یا نہیں work experience چاہیے یا نہیں کیا آپ کے پاس zero experience ہے تو آپ کو visa ملے گا یا نہیں تو یہ سے بہت سارے کچھ انطلبوں کو پوچھتے رہتے ہیں ہمیشہ ہمیش سے تو میں اگر بات کروں گا کہ یہ number one جو case ہے وہ ہے راجیش کا ان کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا ان کا ہم نے جو ہے جو ہم نے کیاپس پاس کیا تھا 19 مارچ کو تو اس ٹیم پہ ہم نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا تو راجیش ہمارے سٹوونٹ ہیں اور یہ ہریانہ کنال کے رہنے والے ہیں تو ان کے جو points ان کی پچاس points ہونے ہیں only 50 points ان کو ملے تھے اور 50 points پر ان کو 491 ویزا ملائے وکٹوریا ہے تو 50 ان کے اپنے points ہیں اور ان کی پندرہ points جو ہے ان کو اسٹیٹ اسپانسرشپ کی جو ملتے ہیں آپ کو پتا ہے 491 ویزا میں تو ملا کے 65 points ہو جاتے ہیں اور 65 points پر ان کو ویزا مل گئی ہے کوئی بھی ویزا اپلوڈ کیسٹ کے نئے آسلیا میں 65 points ہی چاہیے total points minimum جو ہے ویزا اپلیٹیشن کے نئے تو ان کو جو ہے اس پہ ان کو جو ہے ان کو جو ہے ان کو مل گئی ہے تو راجیش کے جو points تھے وہ ان کو کہاں سے ملے ہیں مطلب ان کو جو یہ 50 points ان کے ملے کہاں سے تو ان کو 30 points ملے ہیں ان کے only age کے جس کی age جو ہے 33 کے اندر ہے اس کو 30 points ملتے ہیں آپ کو پتا ہے اگر آپ کے 33 plus سجاتے ہیں تو آپ کو 25 points ملے گئے اس میں ان کو ملے جو ہے 30 points اور 15 points ملے ان کو بیچلر ڈگری انہوں نے کی ہوئی ہے بیچلر فارمسی تو 15 points ان کو education کی ملتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوئی 45 points اب ان کو 5 points ان کی wife نے دیا ان کی wife انہوں نے انہوں نے انہوں نے انگلیش کی تھی انہوں نے جو ائیل کیا ہوا تھا وہ بھی ایک ٹیچر ہیں انہوں نے انہوں نے خلی انہوں نے 5 points اپنے husband کو دیئے تو ان کے total 50 points ایسے بنے اور ان کو جو ہے یہ invitation مل گئی بہت سارے لوگوں کا جو ہے جن کے 45 points مطلع ان کے جو ہے age میں مل گئی اور ان کو جو ہے education کے 45 ملاکہ ان کو پاس کوئی بھی zero experience ہے راجیش کا جو experience ہے وہ انہوں نے نہیں دکھایا ہے وہ ان کے اپنی فارمسی ہے تو انہوں نے جس جو ہے ڈکھایا کہ وہ zero experience پر کوئی بھی جو ہے ان کو ویتا مل گئی ہے تو 30 points ہے جو age کی ملے ان کو 15 points ان کو مل گئے جو ہے education کے 5 points ان کی وائپ نے دیئے کیونکہ انہوں نے انگلیش کی تھی تو 50 points پر راجیش کو انٹریویل نہیں کرنے والا ہوں اور لاس انٹریوی جو آپ کو دیکھ سکتے ہیں راجیش نے جو ہے کیسے پڑھائی کیا ان کو پورے جو ہے کتنا ہے بہت ہی امیس بہت ڈیڈیٹکری سٹوڈنٹ ہے ان کو پوری فیاملی ہے وہاں پر ان کی ایک فارمسی فارمسی کا جو ایک بہت ڈیڈیس ہوتا ہے اپنے فارمسی سے رن کرتے ہیں تو بہت ڈیڈیٹ بہت ڈیڈیٹ دکان کھولنے پڑتے بہت ڈیڈیٹ دکان کھولنے پڑتے ڈیڈیٹ دکان کھولنے پڑتے ایک ہے سی جو میٹھیو تو سی جو میٹھیو کی بھی پچاس پوائنٹ ہے اور سی جو بسکلی اس پروم کئرلہ بٹ لیویگن ورکنگ اوامان ٹھیک ہے ان کا بھی ہم نے یہ ویڈیو دیکھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ویڈیو اور سارے ویڈیو میں نے لنک پی ڈال لگی گیا ڈسکرپشن میں اگر آپ کو دیکھنے ہیں تو ان کے سارے انٹرویوز پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے بھی only پچاس پائنٹ تھے اور ان کو بھی 491 ویزا کی invitation مل گئی ان کا بھی similar case تھا جیسے کہ میں نے راجش کا discussion کیا ان کے جو ہے ان کے جو ہے ان کے جو ہے ان کی تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کے سوڑا سا age زیادہ ہو گئی ہے کہ نا تو ان کے رئی 41 year age ہے تو اس میں آپ کو point آپ کو کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پندر پائنٹ کریم ان کو age سے مل گئی تھے باقی ان کو experience تھا تو اس کو جس منٹ ان کو ان کو مل گئے تھے اور ان کے education کے پندر پائنٹ یہ total جو point تھے ان کی بھی 50 ہی تھے کہ نا تو experience نہیں تھا zero experience دکھا ہے راجش نے ان کو پچاس پائنٹ ملے انہوں نے experience دکھا ہے پہ ان کی age زیادہ ہے ان کو بھی 50 point تھے تو ان کو بھی ویزا مل گئی ہے نا تو یہ دونوں ہی لوگ بہت زیادہ لگی ہیں ایسے ہی ایک آپ کو یاد ہوگا ایک ایک لڑکا تھا جو ہے احمد ہمارا پاکستان guy student ان کو بھی جو ویزا ملی تھی ان کو بھی جو 65 point پریہ ملی تھی 50 plus 15 point ٹھیک ہے ان کو ابھی کوئی experience نہیں تھا zero experience تھا ان کو بھی جو ہے مل گئے مل گیا ہے ویزا وہ تو ابھی انٹرینشپ بھی چالو کر دیئے ان کو تیس دولار پراور جہاں پر سالری مل رہی ہے وہ ابھی وکٹوریا میں ہے آہ تو ایسے بہت سارے students ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں تو آپ کے ڈاؤوٹ شاہد کلیر ہو جائیں گے آپ لے بھی سارے ویزیو دیکھو تو کہ آپ نے exam پاس کرنا ہے جو آپ کا کام ہے وہ کام باقی آپ اوپر والے کے اوپر چھوڑ دیجئے اور آپ کو ویزا ملے گا ہی ملے گا آپ کو یہ سارے examples سے آپ کو پتہ چل گیا ہوا کہ بھائی ویزا مل رہا ہے یا نہیں ایسے ہی اب بہت عادی ہے کہ صرف یہ تو فور نائن ویزا بتا رہے ونائن zero کسی کو ملائے گیا تو ایک اسرا ہمارے سپرونٹ ہے جن کو 65 plus 5 مطلب جو اسرا کے جو point ہے ان کی 65 ان کی individual points ہیں ان کے اپنے ٹھیک ہے پانچ point ان کو اسٹیٹ sponsorship ملے تو ان کو ون نائن zero ویزا ملا ہے ویکٹوریا سے ہی تو ان کو سیونٹی پوائنٹ سے ٹھیک ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ون نائن zero ملنا فور نائن ون ملنا کہ آپ کے کتنے points ہیں اگر آپ کے high points ہیں سیونٹی قریب بن رہے ہیں تو آپ کو ون نائن zero ویزا ملے گا اگر آپ کے اس سے کم برنا ہے تو پھر آپ کو فر نائن ویزا ملے گا دونوں کو جاتا ہے انتر نہیں انتر یہ ہوتا ہے کہ جو مین سیٹی ہے ملون میں آپ جاب نہیں کر پائیں گے باقی آپ کہیں بچ سے تو جو جو ایبیل ہے وہ ریجنل ایریا میں ہی جیادہ ایبیل ہے جس میں مائگرینٹس ہیں ان کو وہیں پیجاز جوت دے اور میں کہوں گا یہ ایک ایڈوانٹیج ہے آپ کو نہیں کہو کہ اس میں جو ہے آپ کو کم پیسوں میں جو آپ کو گھر مل جاتا ہے وہاں پر رینٹ آپ کو کم دانا پڑے گا سیلری آپ کو high مل رہی ہے تو ایبن جیادہ پیسہ آپ سیپ کر سکتے ہیں ریجنل ایریا میں تو میرے ساپ سے تو ایڈوانٹیج ہے اس پر میں فارماسیس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ تھی آج کی ویڈیو تو آپ کو آئی ہوپ کہ سنجھ میں آئی ہو کہ بھائی ویزا مل رہا ہے آپ اپنا جو ہے پڑھائی کیجئے تو اکیڈمیکلی آپ کا پورا پسک کروائے گا آپ کو اس کے لسلمنٹ میں ہیلپ کریں گے آپ کو پورا کیس پاس کرائیں گے آپ کو پیٹی پاس کرائیں گے اور اس کے بات آپ اپنا ویزا فائل کرکا اس کے لئے ہم آ سکتے ہیں یہاں پر آپ کا وبرش میں کہوں گا بہت ہی اجول ہے تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو ایم تینکو فارکنی اس ویڈیو